اسلام علیکم جی آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ریسی پی لے کے آئی ہوں یہ ہماری اپنی ریسی پی ہے ہم کسی کو نہیں بتاتے تو آج ہم نے سوچا کہ ہم یوٹیوب پہ شیئر کرتے ہیں اپنی ریسی پی کو اگر آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے کہ نہیں چلیں شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں جی میں نے دو عدد چکن لیے ہیں انہیں اچھی طرح واش کر کے میں نے کٹ لگا لیے ہیں اس کی سکین اتاری ہوئی ہے ریسی پی نوٹ کر لیں دہی ہیں میرے پاس سرکہ ہے اور یہ گھر کے مسالے ہیں ہری مرچیں ادرک ہیں ہری مرچیں زیادہ ہیں دو سپون سے اوپر ہیں اور ہمارا ادرک بھی زیادہ ہیں سرکھ میرچ ہے کالی یہ نمک ہے دنیاں ہیں سوکا دنیاں زیرہ ہیں اور چلی فلیکس ہیں میرے پاس یہ چلی سوس ہیں یہ بھی ہم استعمال کریں گے دہی کے میں نے چھے چمچ لیے ہیں اور میں نے یہ سارے مسالے ڈال کے دوارہ سے انھیں گرینڈ کرنا ہے ہمیں گرینڈ کرنے کے بعد ہم چکن کو مسالہ لگائیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے میں اسے فریج میں رکھ دوں گی اس کے بعد ہم چکن کو فرائی کریں گے اور پھر سٹیم کریں گے اور آپ دیکھتے رہیں سٹیپ بائ سٹیپ یہ بہت ہی مزے کا بنایا ہے آپ ضرور ٹرائی کریں ویسے تو ہر کوئی سٹیم بھی کرتا ہے اور فرائی بھی چکن لوگ کرتے ہیں لیکن بات وہ ہی آجاتی اپنے ہاتھ کا ٹیسٹ سب سے پہلے ہوتا ہے چیز کے اندر اور یہ ریسیپی ہم میاں بھی بھی ملکے بناتے ہیں اینڈ پہ مجھے اپنے ہسمن کی ہیلپ کی ضرورت بھی پڑے گی تو آپ سٹیپ بائ سٹیپ دیکھتے رہیں چکن کو مسالہ اچھی طرح لگانا ہے کٹس کے اندر تک بھی دونوں سائیڈوں سے چکن کو پکڑ کے ٹیت پین لگا دیں میرے پاس دو عدد آلو ہیں اور یہ میں نے اینڈ پہ مسالہ ہم نے ڈالنا ہے جو چاٹ مسالہ ہے اجوائین ہے سوکہ دنیار زیرہ میرے پاس اور یہ ایک قدل پیاز ہے جی ہم اپنے چکن کو فرائی کر لیتے ہیں میں نے اوائل کو فول ہیٹ پہ رکھا ہوا تھا اوائل ہمارا بلکل گرم ہے ابھی پورے ٹین میٹ لگیں گے انہیں فرائی کرنے میں ہم نے اس کا کلر بلکل نہیں چینج کرنا زیادہ فرائی نہیں کرنا چکن کو جب ہم دیکھ لیں کہ اس کا تھوڑا سا اس کی شکل چینج ہو رہی ہے نا تب ہم انہیں نکال لینا ہے نکالنے کے بعد میں نے جی میں نے فرائی ٹین منٹ فرائی کرنے کے بعد میں نے سٹیم کیا اسے تھرٹی منٹ اور جو میں نے مسالہ بنایا تھا جوائین اور تھوڑی سی جوائین ہے چاٹ مسالہ ہے سوکہ دنیار زیرہ ہے اور دو چھٹکی سونف کی میں نے ڈالی تھی وہ ہم نے اس کے اوپر یہ سارا مسالہ لگانا ہے پہلے تو ہم نے یہ پلیٹ کے اندر تھوڑا ڈالا ہے اور یہ آلو فرائی میں نے کئے ہوئے دو عدد اور ایک بڑا پیاز ہے یہ بلکل موٹے موٹے کاٹنے ہیں ہاں فرائی آلو بھی اور یہ بھی ہم نے یہ چکن لفافے کے اندر ڈال کے اور پھر اندر جو مسالہ ہمارا بچہ ہے نا وہ بھی ڈالنا ہے اور ہم اگر فریش دنیاں مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے میرے پاس فریزر کا دنیاں میں نے وہ ہی یوز کیا ہے تو آپ یہ 30 منٹ یا ایک گھنٹ کے بعد آپ اسے چکن کو ایسے گرم کر لیں 3 منٹ ہوون میں پھر اسے ڈیش آؤٹ کریں ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد آپ اسے تنور کی روٹی کے ساتھ کھائیں ساپ دینے کی چٹنی زور بنائیں یہ بہت ہی مزے کا بنائیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کا کیسا بنایا ہے اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے اس کی لوک دیکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی